اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ کے اندر آج گلے خرابی چل رہی ہے اور وہ خرابی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ زکا شرف کے اقدامات بیانات اور جو ان کے اردگرد ہو رہا ہے اس سے پاکستان کرکٹ کو ڈیمج کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ جس بندے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے فارمر کیپٹن پاکستان کرکٹ ٹیم بابر آزم کو ان لوگوں نے کل پرسوں زکا شرف نے میڈیا کے اوپر ایک خبر چلوائی اور میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ زکا شرف نے چلوائی ہے جو بندہ بابر آزم کا سکرین شارٹ لیک کر سکتا ہے واتس ایپ کا ایک جنرلسٹ کو دے کے اس کو ٹی وی پہ چلوا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور پاکستان کا جو کرکٹ کا جو محول بنا ہوئی ہے جو کرکٹ کمیونٹی ہے وہ زکا شرف پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے بابر آزم کے سکرین شارٹ کے بعد اور انہوں نے کل ایک اور بابر آز کی ہے جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے زکا شرف پتہ نہیں کس سوچ کے مالک ہیں بھائی بابر آزم پاکستان کا سب سے بڑا سٹار پلئر ہے کپتانی اس نے چھوڑ دی لیکن آپ کو آپ کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ آپ غلط انفورمیشن پھر سے فلوٹ کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے غلط اقدامات کو جواب کرتے جا رہے ہیں اور کوچز کو نکالنے کے لیے مکی آرثر اور باقی لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ پھر بابر کے خلاف ایک اور مہم شروع کر رہے ہیں کہ جی مکی آرثر نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بابر تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا تھا بابر کے اندر تقبر تھا بابر غرور کے اندر رہتا تھا بابر کسی پلئر سے بات نہیں کرتا تھا بابر جو اپنے مرضی کے پلئر کھلاتا تھا جو ٹیلنٹ آپ کے چیف سیلیکٹر اور بابر نے مل کے کھلایا تھا جو ہمارے پاس بیسٹ پندرہ کی لوڈ ت ہی وہی تو ہم انڈیا ورلڈ کپ میں لے کے آئے ہوئے تھے ہم اس کے علاوہ اور کس کو کھلاتے اور عبرار کو نہ کھلانے کی باتیں کرنا پروفیشنل کرکٹ بورڈ کیا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ اپنی نجی محفلوں کے اندر بات کرتے ہیں کہ جی عبرار کو موقع دینا چاہی تھا تو کسی پلئر کا ہاتھ پاؤں توڑ دیتے تو آئی سی سی ٹیکنیکل کمیٹی عبرار کو اندر لے آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبرار کو دنستہ طور پر شامل نہیں کیا گیا ہے آئی پرائیوٹ اسیسمنٹ کے بعد آپ کے پلئر کی ریپلیسمنٹ منظور کرتا ہے ایسے نہیں منظور ہو جاتی کہ عبرار کو نہیں کھلائے گیا ہے اور دوسری چیز یہ کہہ دینا کہ مکی آرثر نے اپنی رپورٹ کے اندر بابر آزم کے بارے میں ایسے جملے لکھے ہیں کہ بابر کسی کی بات نہیں سنتا تھا ورلڈ کپ کے انگلینڈ والے میٹس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے یوٹیوب چینل کے اوپر مکی آرثر کا انٹریو پڑا ہوا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ بابر نے اس ٹیم کو اٹ کھانے کے لیے بہت ایفٹ کی اپنی انتیس سال کی عمر کے اندر بابر سیکھ رہا ہے ہمیں بابر کو سپورٹ کرنا چاہیے اور میں بابر کے پیچھے کھڑا ہوں اور پوری ٹیم بابر کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تین دن بعد مکی آرثر لاہور آتے ہیں اور وہ کیسے آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابر آزم پلیئرز کی بات نہیں سنتا تھا اس میں تکبر تھا اس میں غرور تھا اس میں ساری وہ نیگٹیف چیزیں تھیں جو کہ پاکستان کی ماضی کی کرکٹ میں ہم نے دیکھی ہے یہ تمام تر زکا اشرف کے اماغ کے اوپر غلط انفرمیشن لیگ کر کے میڈیا پہ چلائی گئی ہے اور اس کے پیچھے چیئرمن پی سی بھی زکا اشرف ہے جس نے بابر کے سیکرین شارٹ لیگ کیے تھے اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مکی آرثر کی یہ رپورٹ ہے بھائی مکی آرثر کی رپورٹ میں بابر کے بارے میں اگر یہ نیگٹیف ریمارکس ہیں تو اس رپورٹ کو آپ پبلک کر دیجئے کیوں کیونکہ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا مکی آرثر کو اس کے عوضے سے ہٹانے کا آپ نے جان بوچ کے می� محول بنانے کی کوشش کی ہے کہ اتنا خطرناک قسم کا محول بنا دیا جائے تاکہ میں جو فیصلے کر رہا ہوں میں ان کو جسٹیفائی کر رہا ہوں آپ کے رفقہ آپ کو ضرور مشورے دیتے ہوں گے کہ فیلان کو نکال دو فیلان کو لے آو لیکن یہ کہہ دینا کہ مکی آرثر نے بابر کے بارے میں کچھ کہا ہے یہ سرہ سر جھوٹ اور غلط بیانی ہے میں دو دن سے اس سٹوری کے اوپر کام کر رہا ہوں دو دن سے کہ مکی آرثر نے یا ٹیم منیجر ریحان الحق نے جو پچیس پی پیجز کی پاکستان کی ورلڈ کپ کی رپورٹ جمع کرائی ہے پتہ نہیں وہ پیجز بھی پچیس ہیں یا نہیں ہے اس میں کیا تھا میں اب تصدیق کر کے یہ بتا رہا ہوں میں میں ورلڈ کپ میں اس ٹیم کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتا رہا ہوں پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی بلا وجہ اپنے غلط فیصلوں کے گرد ماحول بنانے کے لیے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہان جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ اب افواہ پھلا دی ہے کہ مکی بابر کے خلاف بات کر رہا ہے کیا مکی نے خلاف بات کیا ہے مکی نے یہ میں آپ کو سورسے سے بتا رہا ہوں اس نے ایک سنگل نیگٹیو ورڈز بھی بابر آزم کے بارے میں نہیں بولا ایک سنگل نیگٹیو کیونکہ ٹیم ورلڈ کپ کے اندر ہار گئی ماشاءاللہ اس سے پہلے چھے ورلڈ کپ کے اندر ہم نے کون سی ٹرافیاں اور میڈلز پہن لیا ہے پہلے بھی تو چھے ورلڈ کپ کے اندر ایک سیمی فینل کھیل ہوئے تھے اور اس بار اگر سیمی فینل میں ٹیم نہیں پہنچی ہے تو یہ کہہ دینا کہ بابر محول خراب کر رہا تھا پہ کون لوگ ہو تسی دنیا اپنے بڑے پلیئرز کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس مشکل حالات کے اندر آپ کو بابر کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا بابر کے ساتھ کھڑا ہونے چاہیے تھا آپ الٹا اس کے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں اگر کہیں بابر بول پڑا تو آپ کا کیا رہ جائے گا جو سکرین شاٹ آپ نے اس کا ورڈ سیپ کا شیئر کی ہے وہ تو اس کے اوپر بھی خاموش ہے ابھی اس نے کپتانی کبوجھ اپنے سر سے اتار دیا ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنی بیٹنگ فارم دوبارہ سے بہال کر کے ایک دو سنچریاں مار کے اس کے بعد یہ بول برات کولی بھی کچھ رسے بعد بول پڑا تھا کہ سوائے دھونی کے مجھے کسی نے فون نہیں کیا تھا مشکل حالات کے اندر اور جو محول برات کولی کے اگینسٹ بنائے گیا تھا وہی آپ بابر کے اگینسٹ بنا رہے ہیں کہ آپ پروفیشنل کرکٹ بورڈ ایسے چلتے ہیں کہ آپ جان بوچ کے غلط انفرمیشن ٹیم منجمنٹ سے ریلیٹڈ کر کے آپ ب بابر ایسا تھا بابر ویسا تھا اس کی چار سال کی کرکٹ ہم سب کے سامنے ہے کپتانی کی اس نے چار سال کے اندر ٹھیک ہے وہ اپنی پلینگ 11 پر ٹرس ضرور کرتا تھا یہ جو نکمے اور نکھٹھو پلیئر اس کے پاس ایشیا کپ میں تھے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بابر نے غلطی کی ان کو دوبارہ سے موقع دے کے اور بابر کے پاس بینچ پر کوئی ڈان بریڈمن اور سٹیف سمیتھ بیٹھے بھی نہیں تھے انہی کے ساتھ ہی بابر نے جا کے کھیلنا تھا جو ایک د چینجز بنتی تھی اس نے عبداللہ کو ٹیم کے اندر کیا اور سعود کو ٹیم کے اندر لے کے آیا باقی نسیم شاہ چلا گیا وہ حسن علی کو ٹیم کے اندر لے کے آ گیا اور یہ کہہ دینا کہ جی بابر نے ٹیم کا محول خراب کیا ہے جن لوگوں نے ٹیم کا محول خراب کیا ہے ان کے نام تو سامنے آنے میں زکا اشرف کو بڑی پرابلم ہے وہ تو ان کا نام نہیں لیتے ہیں کیوں کیونکہ بابر آزم کے اوپر صرف امن قربانی کا بکرا جو بنانا تھا کسی کو اور یہ ٹوٹل بابر آ رہی ہے کہ مکی آرثر نے اپنی رپورٹ میں اس کے بارے میں کچھ لکھ دی ہے کوئی ایک سنگل ورڈ نیگٹیو مکی نے یا ٹیم مینجر نے یا کوچنگ سٹاف نے بابر کے بارے میں نہیں بولا ہے ان سب کو معلوم ہے کہ بابر کتنی تکلیف اور پین کے اندر رہا وہ اپنی ٹیم کو آگے لے کے جانا چاہتا تھا اس کے تو بولر ہی اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تھے نوے نوے رنز ایک دس اوور کے اندر کھانے والے بولرز کیسے آپ کو ٹورنیمنٹ جتوا سکتے ہیں سو یہ بلا وجہ کی ایک کمپین اس کے خلاف چلانے کی کوشش کی جاری ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ زکا شرف کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جنرل الیکشن ہے آٹھ نو فروری کو اس کے بعد اگر کوئی اور پارٹی آگی تو وہ نہ یہاں نہیں رہیں گے یہ بابر بھی یہی پر ہے یہ باقی صحابق کرکٹرز بھی یہی پر ہیں لیکن ایک پروفیشنل کرکٹ بورڈ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غلط انفرمیشن صرف اس لیے چلائیں کہ میں کوچز کو ہٹانے بابر کی ج جگہ نئے کپتان لگانے کے ماحول کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں اپنے کپتان کے اوپر برڈن ڈالوں یہ غلط روایت ڈالی گئی ہے اور بلا وجہ بابر کے خلاف کمپین چلائی جاری ہے